اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم پڑھ چکے ہیں آج ہم نے آگے پڑھنا ہے ہم نے پہلے تعلیم کا مفہوم پڑھا اس کا لگوی مفہوم اسلامی مفہوم تعلیم کی اقسام پڑھیں پھر پڑھا کے تعلیم کیوں اہم ہے اس کے فائدے کیا ہیں تو آج ہم پڑھیں گے کہ اہل علم جو علماء ہیں علموانے ہیں ان کی فضیلت کیا ہے تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اہل علم کی فضیلت ان کے بلند درجات کا ذکر فرماتے ہیں سلط الزمر کی آیت مبارکہ نمبر نو ہے اس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے اعوذ باللہ مشیط وعالی رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حل جستا باللذین یعلمون واللذین لا یعلمون اس کا ترجمہ ہے کیا علم والے اور بے علم وہ برابر ہو سکتے ہیں یعنی علم اور جاہل کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں پھر اہل اور جگہ ارشاد فرمایا سلط مجادلہ کی آیت مبارکہ نمبر گیارہ ہے جس کا ترجمہ ہے جس کا ترجمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بلند فرماتا ہے اللہ تعالیٰ واللذین آمنوا منکم ان لوگوں کو تم میں سے جو ایمان لائے واللذین اور ان لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ بلند فرماتا ہے اوت العلمان جن کو علم عطا کیا گیا علم دیا گیا کیسے بلند فرماتا ہے درجات درجات میں با مہابرہ درجمہ اس طرح سے ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تم میں سے اہلِ علم سوری اللہ تعالیٰ تم میں سے اہلِ ایمان اور علم والوں کے درجات بلند فرمائے گا اللہم اجعل نامین ہم اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے این ہی چونے ہوئے بندوں میں شامل فرمائے آمین سم آمین تو اہلِ علم کی دوسرے لوگوں پر فضیلت اسی علم کی بنا پر ہے اگلی ہیڈنگ ہے کہ حضرت نبی کریم خاتم النبی جین صلی اللہ علیہ وسلم خود معلم تھے سبحان اللہ کے تعلیم کی اہمیت کا اس بات سے بھی پتا چلتا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست کا ایک مقصد لوگوں کو تعلیم دینا بھی ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَلَحِكْمَةِ سطح جمعہ کی آیت مبارکہ نمبر دو ہے وَيُعَلِّمُهُمْ كَوَنَبِي آخِرُ السَّمَاءِ حضرت محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم يُعَلِّمُهُمْ ان کو تعلیم دیتا ہے الْكِتَابَا کِتَاب کی یعنی قرآن مجید کی وَرَحِكْمَةَ وَرْحِكْمَتَ اور حضرت نبی کریم خاتم النبی جین صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی بیست کا مقصد یوں بیان کرمایا ہے اِنَّمَا مُعِسْتُ مُعَلِّمًا کہ بے شک مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے اگلی ہرڈنگ آپ باندھیں علم میں اضافہ کی دعا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نبی کریم خاتم النبی شین صلی اللہ علیہ وسلم کو علم میں اضافہ کی دعا سکھائی ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان الفاظ میں علم اضافہ کی دعا سکھائی وَقُرْ رَبِّ زِدْنِ عِلْمَا صلی اللہ تعالیٰ کی آیت مبارکہ نمبر ایک سو چودہ ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل آپ دعا کیجئے آپ کہیے رَبِّ زِدْنِ عِلْمَا کہ میرے رَبْ میرے علم اضافہ فرماؤ آمین سمو آمین تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ اپنی پوری زندگی علم اضافے کے لیے کوشش کرتے رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانِ آنی شان ہے کہ ماں کی گودھ سے پھے کر قبر تک علم حاصل کرو اگلی ہرڈنگ ہے احکاماتِ دین سے آگاہی دین کے احکاماتوں مسائل کو سمجھنے کے لیے بھی دین جو ہے دین کا علم حاصل کرنا بے حد ضروری ہے ورنہ علم کے بغیر تو ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی صحیح طریقے سے نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورت فاطر کا ایک مبارکہ نمبر اٹھائیس میں اِنَّمَا يَخْشَ اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءِ اس کا ترجمہ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے اس کے علم والے ہی ڈڑتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے اس سے صرف وہ ہی ڈڑتے ہیں جو صاحبِ علم ہیں سبحان اللہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ہنی چھنے ہوئے نیک مخلسین کاملین مومنین میں شمار فرمایا امین سمہ امین اور احدیث مبارکہ میں اس کی اہمیت حضر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احدیث میں مبارکہ ہیں جن سے علم کی اہمیت کا پتہ سلتا ہے ایک حدیث مبارکہ میں آپ نے فرمایا طلب العلم فریضتن علا کل مسلمین کہ علم کا حاصل کرنا علم کا طلب کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا اطلب العلم من المہدی لاللحد کہ ماں کی گوت سے لے کر قبر تک علم حاصل کرو ایک جگہ پر ارشاد مبارک ہے جس کا ترجمہ ہے کہ دو آدمیوں پر رشک کرنا جائز ہے ایک تو وہ جسے اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہو اور وہ اسے اللہ کی راہ میں خرص کرے اور دوسرا وہ جسے اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہو اور وہ اس کے مطابق لوگوں میں فیصلے کرے ایک اور جگہ پر فرمایا ترجمہ ہی میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں جس مبارکہ کا ترجمہ ہے کہ علم جنت کے راستوں کا نشان ہے پھر ایک اور جگہ پر فرمایا علماء انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں یہ قدیس مبارکہ کا ترجمہ ہے کہ اگر طالب علم کو علم کی تلاش کے دوران موت آ جائے تو وہ شہید ہے ایک اور دیس مبارکہ کا ترجمہ ہے کہ جو شخص علم کی تلاش کا راستہ اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے سبحان اللہ مزید ارشاد مبارک ہے تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن مزید سیکھے اور دوسروں کو سکھائے اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے اقوال بھی علم کی فصیلت میں بہت زیادہ ہیں حضر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے علم کا شہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دروازہ قرار دیا ہے اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ وفیقہ کی ایک مجلس ساٹھ سال کی عبادت سے بہتر ہے حضرت عبداللہ بن ارباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں کا قول ہے کہ رات کی ایک گھڑی علم سیکھنا ساری رات کی عبادت سے بہتر ہے ہمارے ٹاپک کمپلیٹ ہوا اس کو بہت اچھے طریقے سے یاد کر لیں اللہ تعالیٰ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے اخلاس اور قبولیت اور استقامت نصیب فرمائے مال سالحہ نصیب فرمائے آمین سمم آمین فی امان اللہ اللہم سلیم سلیم ورہ محمد وکف عنی اذا بگدائی من ابدا موسیقی موسیقی